رمضان اس وقت ہمارا ملک بہت بڑے بہران سے گزر رہا ہے ہم اس بہران کو کم کریں امت بن کے محبت کو تقسیم کر کے نفرندوں کا ختم کر کے مذہبی نفرد کو بھی ختم کریں سیاسی نفرد کو بھی ختم کریں صوبائی نفرد بھی ختم کریں قومی نفرد کو بھی ختم کریں لسانی نفرد بے ہم سرائی کی ہیں میری بیلٹ سرائی کی ہے ہم سندھی ہیں ہم پشتو ہیں ہم بروہی ہیں ہم بروچی ہیں ہم بلتستانی ہیں ایک یہ بھی تاثب چل رہا ہے اللہ کرے یہ ہماری صرف پہچان بنے یہ ہماری نفرد کی بنیاد نہ بنے اللہ نے زبانیں شکلیں مختلف بنائی ہیں تو ہر طرح کا جو ہمارا نزا ہے اس کو ہم دفن کر کے امت بن کر الفت و محبت کے ساتھ اس رمضان کی ابتدا کریں اور یہ بات میں مستقل کہہ رہا ہوں کہ ظلم سے توبہ کریں جھوٹ سے توبہ کریں بددیانتی سے توبہ کریں دھوکے سے توبہ کریں کہ یہ تین کام جس انسان میں ہوں گے جس قوم میں ہوں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے ظلم چھوٹ دھوک عدل سچائی دیانت جس فرد میں یا جس قوم میں یہ تین کام ہوں گے اللہ انہیں عزت بھی دے گا بلندیاں بھی دے گا کامیابیاں بھی دے گا تاجروں سے کہتا ہوں چیزوں کو سستہ کریں نیکیاں بنائیں پیسہ تو پہلے بھی تجارت سے پیسہ ہی مقصود ہوتا ہے حلال طریقے سے کمانا لیکن رمضان کو سیزن بنا کے چیزوں کو بہت زیادہ مہنگا کر دینا چار پیسے تو شاید مل جائیں لیکن ان میں برکت نہیں ہوگی اس لئے اس رمضان کو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا رمضان بنائے جائے عبادات میں فرائض کے بعد جو سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے وہ قرآن ہے کہ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتری ہیں تورات بھی رمضان میں زبور بھی انجیل بھی قرآن بھی ابراہیم الاسلام پر صحیفے بھی یک کم رمضان کو ابراہیم الاسلام پر صحیفے چھوٹی کتابیں اتری ہیں تو رمضان میں تراویہ ایک بہت بڑی نفلی عبادت ہے اور سنتِ معقدہ ہے علماء فرماتے ہیں تو بیس تراویہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں اور اس کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یا کوت کا ایک گھر تیار ہوتا ہے اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے سونے چاندی کا جس کے نیچے سو سال گوڑا دوڑ سکتا ہے کہ اپنے ملازمین سے کام ہٹا دیں تھوڑا کام لیں تاکہ ان کو روزہ رکھنے میں آسانی ہو خود اپنے کام بھی زیادہ نہ بڑھائیں تاکہ روزہ زائے نہ ہو کام کرنے کے لئے تو سارا سال پڑا ہے یہ ایک مہینہ اپنے سیزن ہے کہ میں جو اللہ کو راضی کرنا ہے اور ایسے ہی کچھ وقت دعاوں میں لگایا جائے سارا رمضان دعاوں کی قبولیت کا ہے لیکن خاص طور پر سہری کے وقت میں افطاری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ارش کے فرشتوں سے بھی فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے والوں کی دعا پہ امین کو جو اس وقت میرے لیے سارا دن بھوک پیاس برداشت کر کے دستر خان پر بیٹھے ہوئے اور انتظار کر رہے ہیں تو اس وقت ضرور دو چار لفظ مانگ لیے جائیں ہاتھ اٹھا لیے جائیں اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بھئی آپ الگ ہو کر بیٹھیں دستر خان پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھانے بھی ضروری نہیں ہے دعا دل کی قیفیت کا نام ہے ہاتھ اٹھانا اس کا اظہار ہے کچھ وقت دعا کہ میں ضرور لگائیں اپنے لیے جو ہمارے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے رشداروں کے لیے پورے ملک کے لیے پوری امت کے لیے انسانیت کے لیے جیسے ہم کھانا پینا چھوڑتے ہیں ایسے ہی جھوٹ بھی چھوڑیں غیبت بھی چھوڑیں غصہ بھی چھوڑیں گالی دینا بھی چھوڑیں چغلی بھی چھوڑیں شکایت بھی چھوڑیں لڑائی جھگڑا بھی چھوڑیں کہ چلو بھئی رمضان آگیا رمضان آگیا اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ رزق حلال بھی دے